بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اس فیڈیو میں میں آپ کو سینئر ڈاکومنٹ کنٹرولر ڈاکومنٹ کنٹرولر اور آسسٹینڈ ڈاکومنٹ کنٹرولر کی جو ٹاسک ہیں ان ڈاکومنٹس پر ورک کرتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا یعنی ڈاکومنٹ کنٹرولر کا مین ٹاسک کیا ہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے سینئر ڈاکومنٹ کنٹرولر ڈاکومنٹ کنٹرولر اور آسسٹینڈ ڈاکومنٹ کنٹرولر کے پرپریشن کر سکتے ہیں آپ آپ ان تین فیڈز کی پرپریشن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو دوستوں میں سید زلفقار زہدی آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریالٹی آف لائف دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایز آ سینئر ڈاکومنٹ کنٹرولر ہوں نیسما ان پارٹنر کمپنی سعودی اریویا میں تو میرا جوب ٹاسک ہے کیا یہ جو ڈی سی ٹاسک ہے ڈاکومنٹ کنٹرولر کو شارٹ میں ڈی سی بھی کہتے ہیں ڈی سی تو ڈاکومنٹ منیجمنٹ پروپریشن ہے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ clones سے آپ کے پاس آئیں گے یا سب کونٹیکٹر سے آئیں گے یا سپلائر سے آئیں گے وہ سب ڈاکومنٹ کنٹرولر کے پاس آتے ہیں اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہمیں سب کنٹکٹر کلائنٹ یا سپلائر کو بھیجنا ہوتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹ کنٹرولر کے تھوڑ جاتی ہیں اوور آل پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سب پہ ڈاکومنٹ کنٹرولر کی کنٹرولی ویتی ہے یعنی جتنے بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں ان سب کی اوور آل کنٹرولنگ کرنا پڑتی ہے ان سب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے جتنا بھی ڈاکومنٹس ریلیٹڈ موڈیفیکیشن ہوگا ریویو ہوگا ڈسٹریبیوشن ہوگا سارے ڈاکومنٹس کو سکین کر کے پروپر فولڈر میں رکھنا ہارڈ کوپی کو بھی پروپر فولڈر میں رکھنا ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے ڈاکومنٹس کو رکھنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے اس پورے سسٹم کو فالو کرنا ہارڈ کوپی الگ سٹور کرنا سوفٹ کوپی الگ سٹور کرنا سوفٹ کوپی کا میننگ ہے جب بھی کسی بھی ڈاکومنٹس کو آپ سکین کرتے ہیں تو وہ سوفٹ کوپی کے فورمیٹ میں ہو جاتا ہے آپ کے پاس ہارڈ کوپی کا مطلب جو وہ آپ کے پاس پیپر ہے وہ آپ کی ہارڈ کوپی کہلائے گا تو اس کے علاوہ جتنے بھی لاکس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اے ٹو زڈ پروڈیکٹس ریلیٹڈ وہ سب ڈاکومنٹ کنٹرولر کے تھوڑھ جاتے ہیں اور کانٹیکٹرز کو سب کانٹیکٹرز کو سپلائرز کو کلائنٹ کو یا وہاں سے جو بھی ریسیویں آتی ہے انکامنگ وہ سب ڈاکومنٹ کنٹرولر کے تھوڑھ ریسیو کی جاتی ہے یہ جو ڈاکومنٹ کنٹرولر کی جاب ہوتی ہے یہ بہت ہی ریسپانسبل جاب ہوتی ہے اور بہت ہی ریسپیکٹیو جاب بھی ہوتی ہے ہر بندے ہر انجینئر ہر منیجر وہ آپ ڈاکومنٹ کنٹرولر سے لنک رہتا ہے اس کو جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے وہ ڈاکومنٹ کنٹرولر کے پاس آئے گا فون کرے گا یا میل کرے گا اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بتائے گا کہ اس کو کیا ڈاکومنٹ چاہیے اور ڈاکومنٹ کنٹرولر کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو لیٹسٹ ریویزن پروائیٹ کرے تو یہ بہت ہی ریسپانسبل جاب ہوتی ہے یہ سنٹنس میں یوز کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹ کنٹرولر کی جاب ایسی ہے جیسے آپ کی باڈی میں ہرڈ کا کام ہے ویسے ہی پروجیکٹ پہ ڈاکومنٹ کنٹرولر کی جاب ہوتی ہے ہارڈ آف دا پروجیکٹ ڈاکومنٹ کنٹرولر کی کامپوننٹ آف ریسک منیجمنٹ is an organization اس ڈاکومنٹ کنٹرولر کی فیلڈ میں اب الگ الگ کمپنیاں الگ الگ سوفٹیئر پہ کام کراتی ہیں الگ الگ ایون الگ الگ پروجیکٹ میں بھی الگ الگ سوفٹیئر یوز ہوتے ہیں جس پہ کام کرنا ہوتا ہے ڈاکومنٹ کنٹرولر کو تو یہ جو سوفٹیئر ہیں جیسے اس میں آپ کا آگیا آئیکونیکس یا پروکور یا ہمارا جس پروجیکٹ پہ ہمیں وہاں پہ پرولوک سوفٹیئر چلنا ہے کلائن کی طرف سے پرولوک بھی آ گیا ہے تو یہ جتنے بھی ڈی بی ایم ایس ہیں ان سب پہ کام کرنا تھوڑا پہلے کے مقابلے اب زیادہ آسان ہیں ان سوفٹیئر کے طرح کام کرنا تو ہم لوگ کون سے سوفٹیئر یوز کر رہے ہیں موسلی آئیکونیکس پروکور یا پرولوک اور بھی بہت سارے سوفٹیئرز مارکٹ میں ہیں الگ الگ کمپنیاں الگ الگ پروجیکٹ پہ الگ الگ سوفٹیئر یوز کر رہی ہیں ان سوفٹیئر کا یوز کیا ہے دیس سوفٹیئرز آر اونلی آٹ ٹول فور ایزی سٹور آر اینڈ ٹریکنگ دا ڈاکومنٹس آپ کے اپنے ڈاکومنٹس کو ایزی سٹور کرنے کے لیے اور آسانی سے ٹریک کرنے کے لیے ان سوفٹیئرز کا یوز ہوتا ہے دوستوں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹائپ آف ڈاکومنٹس کون کون سے ڈاکومنٹس ہے جس پہ ڈاکومنٹ کانٹرولر کام کرتا ہے جیسے ڈرائنگز میتھرڈ سٹیٹمنٹ میٹیریئر سممیٹرز اب یہ ہیں کیا ہو سکتا ہے کئی بندوں کو آئیڈیا نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے ڈرائنگز کیا ہے فردہ پھول ڈیٹیل سے آپ کو بتائی جائے گی میتھرڈ سٹیٹمنٹ میٹیئر سممیٹر لیٹرز ایف آئی آر یعنی فیلڈ اسپیکشن ریکویسٹ فیلڈ اسپیکشن ریکویسٹ کو ہی کہیں الگ الگ پروجیکٹ پہ کہیں ڈیبلو آئی آر بھی کہتے ہیں ورک اسپیکشن ریکویسٹ اور کہیں آئی آر بولتے ہیں اسپیکشن ریکویسٹ اس کے علاوہ ریکویسٹ ور انفورمیشن آر ایف آئی میٹیریئر اسپیکشن ریکویسٹ ایم آر آئی این سی آر any non-conformance report fcr any field change request اس کے لاغا field change request کو بھی کوشی اور project پہ rfc بھی کہتے ہیں request for field change اس کے لاغا ipp inspection and test plan son site observation notice pre-qualification documents work release form wrf control copies issues site sqn site quality notification daily weekly monthly reports اس کے لاغا audit کے documents اتنے سارے documents پہ کام کرنا پڑتا ہے documents controller کو پر ہو سکتا ہے کچھ documents میرے دماغ میں اس ٹائم نہیں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو نہ بتائی ہوں پھر بھی mostly overall 90% documents کا ذکر میں نے کر دیا کہ اتنی طریقے کے documents پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہر documents کا الگ الگ log update کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے پوری ٹیم ہوتی ہے ہماری senior document controller ہوتے ہیں اس کے نیچے document controller اس کے نیچے assistant document controller scan کرنے کے لیے machine operator ہوتا ہے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے ٹیم ورک کے ساتھ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور اس میں جتنے بھی اپنے آپ کو types of documents بتائے ہیں ان سب کے الگ الگ log update کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ document controller کا کام ہے control copy shoot کرنا control copy بنانا distribution stamp آپ کو جو بھی documents distribute کرنا ہے اس کو proper distribution stamp لگا کے کس کو کس کو distribute کر رہے ہیں یہ responsibility ہوگی cut off time ہر دن آپ کے پاس یہ cut off time رہتا ہے آج کے سارے documents آپ کو ready کر کے اس cut off time سے پہلے client کو submit کر دینا ہوتا ہے الگ الگ project پہ یہ cut off time الگ الگ ہوتا ہے کہیں تین بھئیے cut off time ہوتا ہے کہیں دو بھئیے کہیں چار بھئیے تو یہ جو cut off time ہوتا ہے for example آپ کے کسی project پہ cut off time چار بھئیے ہے چار فور پی ایم تو اس کا مطلب یہ رہے گا کہ چار بھئیے تک آج کے جتنے بھی documents ہیں وہ آپ کو ready کر کے client کے document controller کے hand over کر دینا ہے اگر for example اگر ہم ہیسا نہیں کریں گے ہم چار بھئیے کا cut off time ہم چار بھئیے نہیں کریں گے ہم پاس بھی جائیں گے لے کے documents یا سالے چار بھی جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا جو client کا document controller ہے اس کو next date کی receiving stamp لگائے گا document پہ اور اس کو next date میں receive کرے گا جو کہ ہمارا ایک دن کا loss ہوگا اس لیے جتنے بھی documents ہیں جو بھی project کا cut off time ہوتا ہے document کی controller کی یہ duty ہے کہ وہ اپنے سارے document ready کر کے اس cut off time سے پہلے client DC کے hand over کر دیں تاکہ وہ same date کی stamp لگا دے اور آپ کا جو documents ہے وہ same day میں process ہو جائے تو اس بات کا بہت زیادہ سے ادھان رکھنا پڑتا ہے super seed documents یہ بھی ایک بڑا issue رہتا ہے super seed documents یا super seed drawings یہ کیا ہے اس کو بھی ہم پوری detail میں اس کو بھی ایک ویڈیو میں اس کے ذریعے بتائیں گے یعنی وہ documents جس کا revision آپ بنا دیتے ہیں تو پرانا والا جو documents ہے revision zero وہ supersede ہو جاتا ہے یعنی آپ نے کسی بھی client کو ایک document submit کیا اس نے b یا c code میں اس کو return کیا اب یہ coding کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائی جائے گی کہ جب بھی ہم client کو کچھ document جمع کرتے ہیں تو اس پہ وہ a b c d اس طریقے کی کچھ coding دے دیتا ہے a کا مطلب ہوتا ہے document approved ہو گیا b کا مطلب ہوتا ہے approved with comments یعنی approved تو ہو گیا پر کچھ comments ہے جس کو rectify کرنا ہے c کا مطلب ہوتا ہے revise and resubmit اس نے reject واپس کر دیا اس کو revise کریے اور resubmit کر دیے ڈی کا مطلب ہوتا ہے reject ہو گیا documents تو یہ جو for example کوئی document client نے c code میں بھیجا یا b code میں بھیجا آپ نے اس کے جو comments ہے اس کو rectify کر کے اس کا ایک نیا revision ڈال دیا revision one اور client کو submit کر دیا تو اب revision zero کیا ہوگا وہ supersed documents ہو جائے گا آپ کے پاس supersed stamp ہوں گی آپ اس کو supersed stamp لگا کے الگ رکھ دی اب اس کا use نہیں ہوگا اب جو بھی نیا document سے release ہوا ہے نیا revision وہ valid مانا جائے گا اور یہ supersed ہو گیا آپ لوگ سے request ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل subscribe نہ کیا ہو تو please اس کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والے سمجھ میں ہم آپ کو جو interview کی perfection کرائیں گے جو ہم notes دیں گے وہ سب آپ کے پاس آپ اچھی طریقے سے perfection کر لیں اور interview کی تیاری کر لیں اور یہ سارے notes جو ہم آپ کو بتا رہیں یہاں ویڈیو کے description میں بھی دیے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی یظک میں driving